ہائی اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ ایک ریویو ویڈیو کے ساتھ نیکسٹن کے سن بلوک کی بیٹ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگ کیسی مزید ویڈیوز کیسی دیکھنا چاہتے ہیں اور پلیز نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم سے پہنچ سکے اچھا جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیکسٹن کے سن بلوک کا ریویو شیئر کرنے والی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس جو اس کی پیکنگ ہے وہ میڈیم سائز ہے 135 ایمل والی ہے اس کی پیکنگ اور اسے میں نے 275 میں پرچیز کی جیسا کہ آپ کو میں پرائس دکھا رہی تھی کچھ ویب سیٹس پہ یہ 300 بلس میں بھی ہے میں نے اسے جسٹور سے پرچیز کی وہاں سے میں نے اسے 275 میں ہی پرچیز کی ہے اور 135 ایمل کی اس کی پیکنگ ہے تین پیکنگ آتی ہیں اس کی ایک 30 ایمل والی ہے تھی ایک 135 والی اور ایک 225 ایمل والی ہے میں نے اسے ریسنٹلی ہی پرچیز کی آلموسٹ ون ویک ہو گیا ون ویک یوز کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کر رہی ہوں مطلب سن بلوک ہے ایک تو انتہائی افورڈیبل پرائس ہے اس کی دوسرا یہ نون گریسی ہے اور اوائل فری ہے وارٹر پروف ہے اور آپ کو ایس پی ایف ففٹی پلس اس میں ملے گا یہ آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرے گا یووی اے سے یووی بی سے اور 24 آرز الٹرا ہائیڈریشن پروائیڈ کرے گا یہ آپ کو اور یہ وائٹننگ لوشن ہے بٹ یہ وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑے گا جیسا کہ موسٹی یوزلی ہم لوگ سن بلوکس دیکھتے ہیں اسے اپلائے کرنے کے بعد ہماری سکن کے پر وائٹ کاسٹ رہ جاتے ہیں بٹ اس کے اوپر وہ ایشوز نہیں ہیں اس کے اوپر بلکل بھی وائٹ کاسٹ نہیں رہے گا ان فیکٹ آپ کو ایک نارمل گلوئنگ سا افیکٹ دے گا مطلب جیسے ہم لوگوں نے کوئی لائٹ سا موسٹی رائزر اپلائے کی ہے اور نہ ہی اس کی گریسی فیلز ہیں کہ آپ کو گریسی آئیلی اور گریسی فیلز آ رہی ہیں وہ سی نہیں ہے بہت لائٹ ویٹس ہے نون گریسی ہے آئیل فری اور ووٹر پروف ہے اور اس کا مجھے پیکچنگ کا کلر کمبینکشن بھی کافی اٹریکٹیف سا لگا ہے مطلب آئی کیچنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں کچھ وہ ہے یہ اور اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں ایکو آسٹریرک ایسیڈ آسٹیٹل آلکوہل ہے مطلب آپ لوگ کو ان سب کو جان کے آپ لوگ کیا کرو گے بٹ آپ لوگ پھر بھی جب اس سے پرچیز کرو گے اس کے انگریڈینٹس پیچھے چیک کرو گے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ انگریڈینٹس سے ایشو ہوتا ہے ایک بر آپ لوگ اس کے انگریڈینٹس ضرور چیک کر لیجئے گا اس کے اندر انگریڈینٹس کون سے ہیں اس کے بعد اس سے پرچیز کرو گے گا ورنہ ڈرائی سکن کے لیے بھی اوئیلی سکن والوں کے لیے بھی اوئیلی سکن والوں کے لیے ہی ونٹرز میں ہوکے ہیں سمرز میں نہیں اچھا ہے لیکن جن کی نارمل ٹوڈرائی سکن ان کے لیے بہت بیسٹ ہے کیونکہ سمرز میں بھی ہمارے ایکسٹرا جب دی ہائیڈرشن ہو جاتی ہے تو ہمیں مویسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے اور سن بلوک کے ساتھ ہی آپ کو یہ ٹوئن من ملے گا مویسٹرائزر بھی اس کے اندر ہے اور سن بلوک بھی ہے اور ویڈاوٹ وائٹ کاسٹ ہے مطلب ذرا بھی ایک آدھا پرسنٹ بھی وائٹ کاسٹ نہیں آپ کو ملے گا فل پیور نیٹ کلیر لکک آئے گی گلوئنگ اور اسے آپ لوگ انہیں یوز کیسے کرنا ہے سمال کونٹیٹی میں لے لینا ہے اور اپنے ہینڈز پہ اسے رب کر کے اس کے بعد اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے ٹیپ 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 ٹھیک ہے اور آپ لوگ اسے کسی بوڈی پارٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہو اپنے فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہو میں سمٹیپ جسے فیس پہ بھی یوز کر لیتی لیکن فیس پہ میں سکن ایک ویک کا یوز کر رہی ہوں آج کل ابھی لیکن ہینڈز اور فیٹ کے لیے میں اسی کو یوز کرتی ہوں اور آئی ہوب سو یہ میں آپ لوگ کو اسے اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ مطلب اس کی بالکل بھی وہ نہیں رہے گا وائٹ کاسٹ نہیں آئے گی اور لائٹ سا گلوئنگ سا ایفیکٹ ہوگا اور نون گریسی ہے نون آئلی ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ میں آپ لوگ کو سٹارٹ میں بتا چکی ہوں ٹو سیمٹی فائیو ہے وان ٹھٹی فائیو ایمل والی پیکیجنگ کی اور باقی جو اس سے بڑے والی پیکیجنگ ہے اس کی اس سے زیادہ ماؤنٹ ہوگی اور جو ہے تھٹی ایمل والا اس کی آئی تنک سو نائنٹی فائیو روپیز ہے نائنٹی فائیو بلو ہنڈرڈ ہوگی لیکن وہ بھی بیسٹ ہے اپنے ہینڈ بیگ میں کیری کرنے کے لیے ساتھ ہے آپ لوگ کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں ہماری ہینڈ بیگ میں ایک موسٹرائزر ہونا بہت ضروری ہے ای ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی سبسکرائب میرے چینل اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ چمتے ہیں آپ لوگ کیسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ